موسیقی نمسکار ایمپی نیوز پر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نتی تو اب جا کر ایک لمبے انتظار کے بعد فائنلی کسانوں کو مدی پردیش کے کسانوں کو جو بار سے پیڑت ہے یا کرز کے مارے ہیں انہیں اب راحت راشی ملنے والی ہے کملناس سرکار کی اور سے ایک بڑی گھوشنا کی گئی ہے اسی بارے میں ادھک جانکاری کے لیے بات کریں گے ہمارے سمواد آتا سندیپ سے سندیپ کس طرح کی گھوشنا کی ہے کملناس سرکار نے معاوضے کی راشی کو لے کر بلکل دیکھئے ندھی کی لگتار جس طریقے سے مدی پردیش میں بھاری واریش ہوئی تھی اور اتیورشٹی ہوئی جس کے بعد کئی جگہ پر مدی پردیش کے کئی ایسے جیلے ہیں جہاں پر باڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا کسانوں کو اور پوری فصلے تباہ ہو گئی ہو تھے اور جن جیون پوری طریقے سے است ویست ہو گیا تھا اور جو اتیورشٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو کسانوں کی مہنت تھی وہ پانی میں پوری طریقے سے برباد ہو گئی کیونکہ جو مہینوں کی مہنت تھی جو فصلے تیار ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئی تھی تو اس بجے سے کسانوں کو کافی آرثک سنکٹ سے جوجنا پڑ رہا ہے کافی جو ہے آکروش بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کمالناتھ سرکار نے کئی بار یہ آشوشن دیا تھا کہ سرکار ان کی مدد کرے گی لیکن فیلحال ابھی تک کوئی مدد نہیں مل پائی تھی لیکن اب جو ہے مکہ مندری کمالناتھ نے یہ جانکاری ساروجینک کر دی ہے کہ کمالناتھ سرکار نے اٹھرہ سو کروڑ کی جو راسی ہے وہ مدد پردیش کے کسانوں کے لیے جاری کر دی ہے ساف طور پر ہم بتا دیں کہ لگتار یہ بیان سامنے آ رہے تھے بھارتینتہ پارٹی کی نیتاؤں کے دوارہ کی کیندر سرکار نے ایک ہزار کروڑ کی جو راسی جاری کی ہے وہ کہاں گئی ہے اور گوپال بھارگو نیتا پرتیپکش گوپال بھارگو اور پورو منتری نرطم مشرا نے پریس کونفرنس کے دریئے کر کمالناتھ سرکار سے حساب بھی مانگا تھا ایک ہزار کروڑ کا اور اس کے بعد کل جو ہے کمالناتھ سرکار کے دوارہ یہ جانکاری ساروز نے کی گئی ہے ندھی کہ اٹھرہ سو کروڑ کی راسی مدد پردیش کے جو کسان جو اتیو رشتی سے بارش اولے پالا سے جو پربھاویت تھے انہیں موابجے کے لیے سرکار نے راہت راشی جاری کر دی اس میں ایک ہزار کروڑ کیندر کا ہے اور آٹھ سو کروڑ روپے راج جنے اپنی طرف سے ملا ہیں تو پوری طریقے سے اٹھرہ سو کروڑ کی راسی جاری ہوئی ہے تو اس راسی جاری ہونے کے ساتھ ہی کلیکٹروں کو نردیش دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے تورند کسانوں کو موابجہ دینے کا کام شروع کر دینے کہ اب جو ہے کسانوں کو جو ہے راہت ملنا شروع ہوگی اور اس کے لیے پوری طریقے سے کمالناتھ سرکار کا مشن راہت بھی شروع ہو چکا ہے مدد پردیش میں اور تمام طریقے سے جو پرشاشنک عملہ ہے وہ اب کسانوں کو راہت راشی دینے کے لیے جھوٹ گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسان آکروشی نظر آ رہا تھا اگر بات کرے کہ بھنڈ مورینیاں دتیاں بالا گھانڈ اور منصور بیتول صحیح تمام جو جلے ہیں وہ اگر منصور کی بات کرے تو منصور میں تورند کیونکہ وہاں پر بھیشن تراشدی دیکھنے کو ملی تھی تو وہاں پر تتکال راشی زاری کروا دی گئی تھی لیکن اور بھی جلے ہیں سیہور کی بات کر لے یا ہوشنگ آباد کی بات کر لے تمام جگہوں پر یہ راہت راشی اب جو ہے کسانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور جو کسانوں کا جو گصہ دیکھنے کو مل رہا تھا لگاتار محبجے کے مانگ کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ اب شانت ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ نیدھی بات کریں مدرپردیش کے کسانوں کی تو پہلے ہی بارس کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی ہے اور حالی کے اگر بات کریں جو گہوں اور چنے کی جو فصل ہیں وہ بھی پوری طریقے سنکٹ سے جھوڑ رہی ہے کیونکہ جو موسا میں فصلوں کے انکولت نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو ہے کسانوں کو پوری طریقے سے لاب ملنا شروع ہوگا اور رہات راشی ملے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کسانوں کے چہرے پر ایک مسکان بھی آئے گی تو یہی بجے ہیں کہ کملنا سرکار نے جو ہے وعدہ کیا تھا کسانوں سے جو آشوشن دیا تھا محبجے کا سنکٹ کی بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ راجس سرکار کے آرثک سنکٹ کی وجہ سے کئی یوجناوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے اسے لے کر کیا کچھ کہیں گیا نشطور پر ندی کی لگتار اگر بات کرے جب سے ستہ کانگریس کی آئی ہے مدیپردیش میں تو پہلے ہی کانگریس کو جو خجانہ ملا تھا کافی کرج میں ڈوبا ہوا مدیپردیش ملا تھا اور سرکاری خجانہ بھی جو ہے آرثک سنکٹ سے جوجا تھا اور ایسے میں جو اگر بات کرے مدیپردیش میں کرج معافی کی بات کی جائے تو ابھی بھی قریب پندرہ لاکھ کسانوں کا کرج معاف کیا جانا ہے اور ایسے میں جو بھیشن باریش ہوئی ہے جو آتیو رشت ہوئی ہے مدیپردیش میں اس کی وجہ سے اگر بات کرے تو مدیپردیش کی سڑکے بھی پوری طریقے سے تبا ہو گئی تو اگر ہم بات کرے کہ پوری طریقے سے مدیپردیش کا سرکاری کھجانا آرثک سنکٹ سے جوج رہا ہے اور ایسے میں کئی ایسے بیبھاگ مدیپردیش کے ندھی جہاں پر کام کچھ پوری طریقے سے ٹھپ پڑا ہے اور ویتی بیبھاگ کو لگاتار جو ہے پرشاشنیک ادھیکاری پرستاؤ بنا بنا کر بھیج رہے ہیں ویتی بیبھاگ جو ہے منہ بھی نہیں کر رہا ہے اور پیسے جاری بھی نہیں کر رہا ہے پیسہ نہیں ہے اگر ہم بات کرے سڑکوں کی تو سڑکوں کی مرمت بھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پائے گو کی پیسہ نہیں ہے تو ایسے میں سرکار کی تیاری ہے کہ ایک بار پھر جو ہے کاملناس سرکار ایک ہزار کروڑ کا جو ہے کرج لینے کی تیاری میں ہیں اور اگر بات کرے جب سے فیلحال گیارہ مہینے کا کارکال ہو چکا ہے کاملناس سرکار کا اور قریب ایسے میں چودہ سو پندرہ سو کروڑ کا جو ہے کرج ابھی تک کاملناس سرکار لے چکی ہے تو کہیں نہ کہیں چودہ پندرہ ہزار کروڑ کا جو ہے کرج لے چکی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم بات کریں کہ لگاتار مدھپردیش کا جو سرکاری کھجانہ ہے وہ آرثیق سنکٹ سے جھوچ رہا ہے ساتھ سرکار کے اوپر ایک بڑا پریشر بھی ہے کیونکہ کئی طرح وچن پتر جو ہیں وچن دیے گئے ہیں اپنے وچن پتر میں کسانوں کی کرج معافی کی بات کریں یوبا جو بیروزگار یوبا ہے ان کو بھتتہ دینے کی بات کی جائے یا مکہ منتری کنیدان یوجنہ کے تحت جو کنیدان کی راشی ہے وہ بیتریت کی جائے تو تمام طریقے سے جو پریشر بھی ہے سرکار کے اوپر ان وچنوں کو پورا بھی کرنا ہے اگر بات کریں ابھی تک تو کروڑوں جو راشی ہے وہ مکہ منتری کنیدان یوجنہ کی بچیوں کو دینے کے لئے اڈلٹ کی ہوئی ہے لوگ نرمان پرشاشن ویباگ کے بھی کئی ایسے کام کاج وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں پی اچی ویباگ یعنی کی اس کے بھی کئی جو نل جل یوجنہ کے جو کام ہیں وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اگر بات کریں کہ ایک طریقے سے آرثک سنکر جو پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے سرکار چلتو رہی ہے لیکن بڑی مشکل سے کام ہو رہے ہیں کئی جگہ پر جو ہے ویتن نہیں مل رہا ہے کرمشاریوں کو تو اس طریقے کی پریشانیوں سے فیلحال سرکار کو زوجنا پڑ رہا ہے اور جو بات کرے لگتار کیندر سے بہت بھاو کا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ کیندر سے راہت راشی نہیں مل رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیندر میں اور راج میں دو الگ الگ دلوں کی سرکار ہوتی ہے تو اس طریقے کا جو ہے پریشانی سامنے آتی ہے لیکن فیلحال اگر بات کریں مدھپردیش کی مکہ منتری کملنات کی تو وہ ایک انوہبی نیتہ مانے جاتے ہیں اور ایک بڑا ادھیوک پتی بھی کہہ لاتے ہیں تو لہٰذا کافی سوزبوز سے کیونکہ سرکار چلا رہے ہیں ابھی تک تو لیکن دیکھنا ہوگا کہ آگے کیسے اس چنوٹی سے نپڑ سکتے ہیں کیونکہ کئی ماملوں میں انہوں نے مکہ منتری کملنات نے جو فیضول کھرچی اس پر لگام لگانے کی کوشش کی ہے کئی ایسی جگہ کی بات کی جائے جہاں پر فیضول کھرچی ہوتی ہے اپنے پرشاشنیک ادھیکاریوں کو نیتاؤں کو افسروں کو تمام لوگوں کو جو ہدایت دی ہے کی فیضول کھرچی بند کریں تو ایسی فیضول کھرچی پر روک لگانے لگا کر جو ہے کملنات سرکار اس چنوٹیوں سے نپڑنے کی کوشش کر رہی اور دھیرے دھیرے اپنے وچن پتر بھی نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ابھی کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں آرثیق سنکٹ کی وجہ سے کئی ویباکوں کا کامکار جو ہے پوری طریقے سے لڑکا ہوا ہے جی تو آرثیق سنکٹ تو جھیل ہی رہی ہے سرکار اس سے نپڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن راہت بھری خبر یہ ہے کہ جل سے جلد مدیپردیش کے کسانوں تک ان کے مواؤزے کی راشی پہنچ جائے گی سندیب جی ان تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا بہت بہت دہنیواد ایمپی نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ایمپی کی نفس ایمپی کا ہاتھ مدیپردیش کی ہر خبر ایمپی نیوز ٹی وی کے ساتھ لگاتار خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایمپی نیوز ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا ذرا بھی نہ پھولیں